میں جواب دیتا ہوں سندھ کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی بیزبانی سے سندھ کے لوگوں نے ایک اتنا بڑی کامیابی دیئے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ میں آپ کو یاد ہوگا ادھر جلسے جلوسوں میں ہر جگہ پہ یہی کہتا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار اٹھارہ جو گئے اس سے پہلے ریکارڈ تھا اس سے بھی زیادہ سیٹیں لیں گے اور اس سے بھی زیادہ ووٹ لیں گے رب نے کرم کی ہے اور سندھ کے لوگوں کی محبت پاکستان پیپلز پارٹی سے اور پیپلز پارٹی نے جو پچھلے پندرہ سالوں میں سندھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے مسائل ہیں مسائل تو میشہ رہتے ہیں لیکن لوگوں نے یہ بڑی کلیر بہت صاف طریقے سے بتا دیا ہے کہ ان کی امیدیں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور اب جب اتنا بڑا بڑی کامیابی دی ہے تو امیدیں اور بڑھیں گی لوگوں کی اور اس کا میں اندازہ ہے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ ہدایت ہے انہوں نے مجھے خاص ہدایت کی ہے کہ سب سے پہلے تھے جو سہلاب سے متاثرین ہیں ان کے ریابلیٹیشن کے لیے ان کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے سب سے پہلی ترجیح یہ ہے اس کے بعد ان کا دست مقاتی پروگرام جو ہے جو مجھے یاد ہے در سیون شریف کے جلسے میں بھی میں نے ان کا پورا وضاعت سے بتایا تھا تو ہماری ترجیحات وہی ہیں اور ترجیحات ہیں لوگوں کی خدمت کرنا ان لوگوں کی خدمت کرنا جنہوں نے ہمیں اتنی بڑی کامیابی دلائی ہے اور انشاءاللہ تعالی سن سے یہ جو کامیابی اس دفعے ہم ملی ہے ابھی ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا چیلنج ہوگی ہے لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے کا لیکن ہمیں پورا تحیہ ہے اور ہماری چیئمن اور صدر آسمری زرداری جو انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے میں رب کی قرم سے اور کلندر کی دعا سے اس ملکے صدر بنیں گے مارچ کے مہینے کے اندر ہی وہ لوگوں کی امیدوں پر ہم پورا آنے کی پوری کوشش کریں گے اور سن سے ہی شروعات کریں گے کہ ہم بلاول پتو زرداری صاحب کو اس ملکہ وزیر اعظم بنائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں نہیں تو ان کو باکے تو ہم پیتے اگر انہوں نے خود کہا میں بنوں گا وزیر اعظم صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں